این اے 157 ملتان سے بی بسوارڈی کے علی موسیٰ گلانی نے اپنی کامیابی پر عوام اور پی ڈی ایم اتحاد کا شکریہ ادا کیا جی او نیوز سے گفتگو میں کہا کہ شاہ محمود قریشی کو نہیں عمران خان کے بیانیے کو ہرایا جائے میں ان سب جمع اس مشترکہ حکومت کے لیڈران کا ایک سپائی تھا جس نے ایک سابر شاکر تحمل والے پاکستان کی جنگ لڑی ہے امران خان کے پروپوگینڈے کے خلاف جو جھوٹ پر مبنی تھا میں نے پاکستان کو ایک پولرائی سوسائیٹی نفرت کی آگ میں جو پی ٹی آئی اور امران خان ہماری نسل کو دھکیل رہا تھا میں نے اس کے خلاف یہ جنگ لڑی ہے اور میں نے اس آگ کو بجانے کے لیے یہ ایک کترے کی بنیاد لڑی ہے اور میں تمام پارٹی اپنے ورکرز کا میں اکیلا تو لڑی نہیں سکتا تھا اس پروپوگینڈے کے خلاف اس فورن فنڈنگ کے سوشل میڈیا پہ جو فورن فنڈنگ امریکہ ازرائیل ہندوستان سے جو پیسہ آیا جو پی ٹی آئی نے اس پہ لگایا سوشل میڈیا کو خرید کر لوگوں کا ذہن ایک مصنوعی پاکستان بنا کر جو لوگوں کا ذہن اس نے تبدیل کیا میں اس کے خلاف میرے تمام بھائی جو میرے ساتھ آج درمیان موجود ہیں یہ یہ جیتے ہیں یہ ہم نے لوگوں کے دروں تک سچ پہنچایا ہے اور میں نے ہمیں یہ مرکہ اس عظم سے لڑے ہیں کہ سرسلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ ہے اکبر کے بلا کوند گئی سارے چمن کو اکبر کے بلا کوند گئی سارے چمن کو تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے عمران خان جو یہ آگ لگا رہا ہے اس کو وقتی طور پر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہم سب نے چلے جانا ہے یہ پاکستان ہے جو تا قیامت قائم و دائم رہے گا ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے اس کے ایک محبت کا گیاوارہ بنانا ہے اس کو ہم نے سیاست کے اندر نفرت کی بھیٹ نہیں چڑھانا موسیقی